موسیقی عزیز دوستو محترم ناظرین میں حسین اندریاس ہوں اور خداون ییسو مسیح کے مقدس مبارک اور زور آور نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے میں خداون کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لئے ایک اور موقع کے لئے کہ خداون نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداون کے حضور آ کر اسے جلال دے سکوں اپنی زندگی سے اپنی زندگی کو سوار ہوں اس کے جلال کے لئے اور میرے گلو میں میرے دہن میں میرے ذہن و روح و روا میں اس کے گنگاؤں وہ ہندی گیت مجھے یاد آ رہا دھنیا دھنیا تجھ کو پربو ہم کہتے بارم بار دھنیا دھنیا تجھ کو پربو ہم کہتے بارم بار پربو تیری شان بتائے ساگر پریم تہارا پربو تیری شان بتائے ساگر پریم تہارا چاند ستاروں میں جو دیکھا پایا روپ تہارا سب جیون کے آدھار سب جیون کے آدھار سب جیون کے آدھار یہ شو ہم کہتے بارم بار دھنیا دھنیا تجھ کو پربو ہم کہتے بارم بار وہی خداوند فضل سے کرپا سے بھرا ہوا ہے کرپا دین دیال کرو اب دوار تہار آئے کرپا دین دیال کرو اب دوار تہارے آئے آتما دان بلدان کرو کب سے آس لگائے تیری مہیمہ اب رم پار تجھے ہم کہتے بارم بار دھنیا دھنیا تجھ کو پربو ہم کہتے بارم بار دھنیا دھنیا تجھ کو پربو ہم کہتے بارم بار واقعی طور پر اگر کسی کی دھنیا کہنا ہو اگر کسی کو دھنیواد دینا ہو شکر گزاری کرنی ہو کسی کے شفقت محبت احسانوں کے لیے ہمیں ممنون ہونا ہو تو وہ ہمارا زندہ خداوند یحووہ ہے ہمارا زندہ خداوند جس نے موت پر غالب آ کر ہمیں اپنی قیام میں قیام بخشا خداوند یسو مسیح اسی وجہ سے میں اس کے گنگ گاتا ہوں اسی وجہ سے میں اسے شکر کرتا ہوں کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں ایک اور دن کے لیے ایک اور دن کے لیے کیونکہ تُنہیں تُنہیں مجھے بخشا اس دن کو تاکہ میں تیری حضوری آ کر تیرے گنگ گا سکوں خداوند کی شفقت ان سب پر بہت ہی بہتان سے ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جن کے دلوں میں یحویٰ کا جن کے دلوں میں خداوند کا بھے ہے در ہے یہ ایسی کوئی در نہیں کہ کوئی ڈکٹیٹر یا انسان انسانی حکمران ہمارے سر پر لاتھی جمع کر بیٹھا ہو اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو دے ٹپ کے یہ وہ خداوند ہے ہم سے ہر روز غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مگر وہ ہمیں بخشتا ہے مگر وہ اپنے دست شفقت کو دراز کر کے ہمارے ہاتھوں کو تھام لیتا ہے وہ ہمارا دستگیر ہے وہ ایسا خداوند ہے جو کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں اکیلے چھوڑتا نہیں وہ خداوند ایسا خداوند ہے جو کہ اپنی باہیں آج بھی کھول کر وہ آواز دے کر پکارتا ہے اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو اور محنت کشو میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام بخشوں گا اس کی آرامش کسی اور میں نہیں اس کی آرامش عبدی ہے جیسا کہ اس کی محبت عزلی ہے وہ عزل سے ہم سے محبت رکھنے والا خداوند ہے جب کتاب مقدس کو ہم پڑھتے ہیں یریمیہ کی کتاب اور وہاں پر یریمیہ اکتیس میں خداوند یحوہ اسرائیل کا خدا اپنے قوم کے بارے میں وہ نبوت فرماتے ہیں خداوند خود ان کی زبانی ہے ان کی یہ نبوت ہے پیش گوئی ہے بواسطہ ارمیہ بندے خدا جو بوڑھ ہیں وہ خدا ترس ہیں خدا سے ڈرتے ہیں اور ان کا دل جو ہے ہمیشہ خدا کے ساتھ ایک ہے ایک عظیم شخص خداوند نے ان سے یہ الہام فرمایا ہمارے لئے تاکہ ہم جانیں خداوند کے محبت کے بارے میں اس کی عبدی ازلی اور عبدی شفقت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا آئندہ دنوں کی بات فرماتے ہیں یہ آئندہ دنوں کے بات یعنی مستقبل کے بارے میں یہاں پر یہ ذکر ہے کہ اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں اسے جو لوگ تلوار سے بچے جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے خداوند قدیم سے قدیم سے اب سے نہیں قدیم سے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ پہاڑ مظہر عام پر آئے اس سے پہلے کہ خداوند چاند ستاروں کو کہکشانوں میں استوار کرے اس سے پہلے کہ خداوند باغ عدن کو آ راستہ کر کے آدم و حوہ کو وہاں پر ان کی پیدائش کرے ان سب سے پہلے خداوند نے کہا میری حکمت میں یہ سب کچھ ممکن ہے لکھا ہے کہ خداوند قدیم سے قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے عبدی محبت رکھی اسی لئے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی اے اسرائیل کی کماری میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی تو پھر دف اٹھا کر آ راستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی اب یہ ہے خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی یہ بہت اہم ہے ہم جانتے ہیں کتاب مقدس میں یہ واضح ہے کہ اسرائیل کو خداون نے اپنا قوم پکارا اس لئے کہ خداون نے ان کے جد سے یہ وعدہ فرمایا ابراہیم سے یہ وعدہ فرمایا جب یہودی لوگ تھے ہی نہیں جب اسرائیلی لوگ تھے ہی نہیں تب خداون نے ابراہیم کو کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے قبیلے سے اپنے شہر سے اپنے ملک سے تو نکل باہر آ اور جہاں میں تجھے دکھاؤں گا وہاں جا بنا سوال کیے ابراہیم چل دیئے اور خداون نے بھی ان سے ایک وعدہ فرمایا یہ بارہ باب میں ہم پڑھتے ہیں کتاب مقدس اور اس کے بارہ باب میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں خداون نے فرمایا کہ میں تجھے بہت زیادہ برکت دوں گا وہ لوگ جو تجھے برکت دیں گے میں ان کو برکت دوں گا جو تجھے تجھ پر لانت بھیجیں گے میں ان کو لانت کروں گا خداون کا یہ وعدہ ہے اور خداون اسی وعدے کے مطابق ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں یہ فرماتے ہیں یہ بہت اہم ہے اس کو جاننا کہ ہم اسے سمجھیں اچھی طرح سے سمجھیں کیونکہ خداون فرماتا ہے کہ میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی تو پھر دف اٹھا کر آراسہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی یہ خوشی کرنے والے جو ہیں یہ کون ہے بہت اہم ہے اس کے بارے میں سوچنا تفکر کرنا یہ خوشی کرنے والے وہ ہیں جو سلیب سے سلیب کے بعد وہاں سے یہ خدا کے قوم میں شامل ہونے نکلے اور وہ ہیں غیر یہودی اقوام جن میں میں بھی شامل ہوں ایک ہزارہ افغان اور زبان ہزارگی یا فارسی مگر خداون نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا خداون نے مجھ پر یہ شفقت کی خداون خداون کا فضل مجھ پر یوں جاری ہوا جب میں نے خداون یسو مسیح کو قبول کیا تب اس نے مجھے وہی حق دیا جس حق کو اس نے وعدے کے مطابق یہودیوں کو اسرائیلیوں کو دیا تھا اور مجھے اس نے اپنے اولاد کا درجہ بخشا اپنے فرزند کا درجہ بخشا یہ ہے وہ خوشی کرنے والے یہ ہے وہ خوشی کرنے والے اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل کو ہونے کو نکلے گی ایک اور ہندی گیت یاد آیا آج مجھے ہندی گیت بہت یاد آنے لگے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت وہ جو دہاتیوں کے سر میں ہے جو گاؤں کے لوگوں کے سر میں ہے نیا جیون ہوگا کیسا سوہانا جہاں تم رہوگے وہاں میں رہوں گا آن انت جیون ہوگا ہوگا دنیا کی اے شام ٹھل جائے گی کیسا انو خا الوک ایک دین ہوگا جہاں پترس ناچے گا یوہن گائے گا آن انت جیون ہوگا جہاں کون ناچے گا اور کون گائے گا پترس اور یوہن یوہن نہ جہاں میں آچوں گا میں گاؤں گا ابھی تو میں بہت ہی بے سوری ہوں اس دنیا میں مجھے گائے کی اتنی اچھی نہیں آتی بس گنا دیتا ہوں خدا ون کی اس شاد مانی میں جسے اس نے مجھے بخشا یہ اس کی شاد مانی کی بدولت ہے میرے لیاقت کے بدولت نہیں ہوگی وہاں جو منڈلی ہوگی وہاں جو چرچ ہے وہ جو سر ہے جسے ہم سنیں گے اتنے عظیم ہوں گے کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں اور ہماری سمجھ بوش سے بلکل پرے بلکل دور ہم سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا سوہانا ہوگا وہ نیا جیون ہوگا کیسا سوہانا جہاں تم رہوگے وہاں میں رہوں گا آننت جیون ہوگا یہ ہے وہ حقیقت جو یہاں پر خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم اسی خوشی میں ہیں جس شادمانی کو خدا ون نے وعدے کے مطابق اسرائیلیوں کو یہودیوں کو اپنے قوم کو دیا وہی اب وہ ہمیں بخشنے والا ہے اور وہ ان کے خوشی میں کیونکہ وہ تتر بتر ہو گئے وہ یہاں وہاں چلے گئے کیونکہ انہوں نے خدا وعدے کو قبول نہیں کیا کتاب مقدس میں مقدس ہے تو بہت ہی اچھی بات مگر آپ کتاب مقدس کو آج کل انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یوہنیٰ کی انجیل کو میں کھولنا چاہتا ہوں اور اس حصے کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے میرے عزیز بہن بھائی کیونکہ بہت ہی لازم وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچنا اب یہ دنیا سے مراد بھیڑ بکری گاہ یا پرندے چرند خزند تو ہے نہیں یہ انسان انسان جسے خداون نے اپنی صورت اپنی شبیح پر بنایا انسان جس کے لیے خداون نے اپنے محبت کے ازلی محبت کو لے کر اس نے انسانی جسم پہن کر ہمارے بیچ میں آئے تاکہ وہ ہمیں اپنے گلے لگائے اور یہ لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا مگر لکھائے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کی یعنی یہودیوں نے یعنی اسرائیلیوں نے یعنی جن کے وساطت سے یہ وعدیں ہمیں دیئے گئے کہ ابراہیم کے اولاد ازحاق کے اولاد یعقوب کے اولاد اور دعوت کے اولاد میں سے میں اپنا نجات دہندہ آپ کے لئے بھیجوں گا یہ ہے وہ دنیا میں وہ تھا دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئے دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا یعنی یہودیوں کے بیچ میں آیا وہ اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا لیکن یہاں پر یہ جو لیکن ہے میرے لئے بہت ہی خوبصورت ہے بارہ آیت لیکن جتنوں نے چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ غیر یہودی ہوں چاہے وہ پتھان ہوں چاہے وہ پنجابی ہوں چاہے وہ سندھی ہوں چاہے وہ بلوچ ہوں چاہے وہ مراتھی ہوں چاہے وہ پنجابی ہوں چاہے وہ ہزارہ ہوں چاہے وہ کوئی بھی تاجک ہوں ایرانی ہوں فارس ہوں عربی ہوں عرب ہوں چینی ہوں چاہے وہ انگلو سیکسن ہوں کوئی بھی چاہے وہ افریقہ کے رہنے والے ہوں ان سب کے لیے یہ پیغام ہے لیکن جتنوں نے جتنوں نے دنیا میں سے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے اس کے نام پر انہوں نے باور کیا اور وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جسے باپ کے اکلوتے کا جلال یہ ہے خداون کا کلام یہ میرا حسین اندریاس کا کلام نہیں اس چینل کا کلام نہیں جی ہاں زندگی ٹی وی چینل کا کلام نہیں بلکہ یہ خدا متعال کا کلام ہے یہ چینل ایک وسیلہ ہے اس کلام کو اس محبت کو اس فضل نامے کو آپ تک ہم تک انسانوں تک پہنچانے کے لیے یہ ایک وسیلہ ہے اسی وجہ سے ہمیں دھیان دینی چاہیے خدا کے مقدس کلام میں اسی وجہ سے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے تو تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی وہ جو یہودی ہیں جو غیر یہودی ہیں ایک ہو کر ایک دل ہو کر خداون کے عومیت میں اس کے قوم میں شامل ہوں گے اس کے خانوادہ اس کے گھرانے میں شامل ہوں گے اور لکھا ہے تو پھر سامریہ کے پہاڑوں پر تاکستان لگائے گی ابھی ابھی ہونے کو جا رہے ہیں وہ سب کچھ باغ لگانے والے لگائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افراہیم کے پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو ہم سہیون پر خداون اپنے خدا کے حضور چلیں گے کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکاروں کہ کس کے سرتاج کے لیے قوموں کے سرتاج کے لیے یعنی سارے قوم جو ہیں وہ ایک ہی جھنڈے تلے اور وہ جھنڈا کون ہے سلامتی کا جھنڈا وہ خود خداون یسو مسیح ہے منادی کرو حمد کرو اور کہو اے خداون اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کی بقیہ کو بچا دیکھو میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کے سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور زچہ سب ہوں گے ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی اور وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے میں ان کی راہ بری کروں گا میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاوں گا جس میں ٹھوکر نہ کھائیں گے کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں میں مکرتا نہیں ہوں میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پہلوٹا ہے اے قوموں اے قوموں خداون کا کلام سنو اے قوموں سارے کے سارے صرف یہودی اور اسرائیل نہیں اے قوموں خداون کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو یہ کون قومیں دوسرے قومیں جو ہیں غیر یہودی قومیں ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اے قوموں خداون کا کلام سنو نہ صرف سنو اور جب بچ جاؤگے تو دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڑریا اپنے گلے کی جیسے گڑریا اپنے گلے کی خداون کا یہ فرمان ہے خداون یہ کہتا ہے یہ میرا کلام نہیں پچھلے کچھ دنوں بالخصوص پچھلے ہفتے ہم نے بزریا فارسی کا جو میرا پروگرام ہے محبت ٹی وی چینل کی وساطت سے اس میں ایک بھائی ایک پشتون بھائی جب اس وقت میں یہاں پر بیٹھا نہیں اس سے پہلے میں بیٹھا تھا پھر میں نے اسے موقع دیا وہ وہاں پر بیٹھے تھے کرسی پر ویراج ماں تھے یہاں پر جہاں میں بیٹھا ہوں بہن ہیلن بیٹھی ہوئی تھی جو کہ یورپ سے آئی ہوئی ہیں یہاں پر آج وہ ہمارے بیچ میں ہیں اس ہفتے کے آخر میں بلکہ اس ہفتے کے دن کو وہ واپس چلی جائیں گے ان کے لئے دعا ضرور کرنا اور بھائی لطیف بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان کی گواہی سنی ضرور ہوگی کہ وہ چھے بار حج کو گئے مگر خداون نے ان سے مکہ ہی میں بات کرنے لگے اور کس طرح انہوں نے خداون دیے سو مسیح کو قبول کیا یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے ایک میٹھی کہانی ہے اور کیسے خداون نے بہن ہیلن کو بچا ایک پشتون خاتون جس سے خداون نے بات کرنا شروع کی اور انہوں نے خداون یسو مسیح کو قبول کیا اور پھر بھائی عرفان بھائی عرفان خان جو کہ طالبان کی جانب سے وہ ٹرین ہوئے تھے کبھی میں ان کو یہاں پر لاؤں گا اچھی بات ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اردو آتی ہے اس نے کہا جی ہاں مجھے اردو آتی ہے تو وہ اردو ہی میں اپنی کہانی ضرور سنائیں گے ان کے لئے دعا کرنا وہ ہمارے ہی شہر میں رہتے ہیں خداون کا شکر ہے میں اسے یہاں پر ان سے دعوت کروں گا کہ وہ آئیں کہ کیسے خداون نے ان کی جان بچائی کیسے وہ خودکش حملہ آور ہونے سے بچ گئے اور خداون کی شفقت اس نے اپنی دست درازی کی دستگیر بنے ان کے اور ان کو اپنی طرف لایا اور اب وہ مسکراتے ہیں وہ شادمان ہیں اور وہ خوشی کرتے ہیں اس نجات کے لئے جس نجات کو خداون نے ان کی زندگی میں شامل کیا وہ بھی اسی کے مستحق ہیں خداون نے ان کو یہ حق بخشا کہ وہ خداون کے فرزند بنے تو آپ نے خبروں میں ضرور سنے ہوں گے کہ اسامہ بن لادن کے جو دست راست تھے ایمن الزواہری ڈاکٹر ایمن الزواہری یہاں پر آپ ان کے اکس دیکھ سکتے ہیں یہ بی بی سی اردو سے میں نے لیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مارے گئے ابھی تک ان کی جو ڈی ای نی جو ہے ثبوت ابھی تک ان کو نہیں ملی ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ مارے گئے ہیں مگر خداون نہیں چاہتا کہ یہاں تک ایسے لوگ جو کہ انسانوں کا قتل کرتے ہیں جیسے کہ اسامہ بن لادن ہوئے ایمن الزواہری ہوئے اور بہت سے اور لوگ جو طالبان کے گروہ میں شامل ہیں یہ لوگ جنہوں نے انسانوں کا قتل عام کیا افغانوں کا بالخصوص قتل عام کیا خداون نہیں چاہتے کہ حتیہ یہ لوگ بھی مر جائیں بلکہ خداون یہ چاہتا ہے کہ وہ نجات پائیں خداون یہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور وہ نجات پائیں خداون کی خواہش دلی خواہش ہر انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ نجات پائیں بہت ہی ممکن ہے کہ میں اور آپ بھی اسی طرح بن سکے کیونکہ ہم گنیگار ہیں ہم بھی قتل کر سکتے ہیں ہم بھی گالی دے سکتے ہیں ہم بھی لوگوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں مگر یہ کہ روح مقدس خداون کا جو روح ہے وہ ہمیں چھوے اور ہم خداون یسو مسیح کو قبول کریں اور ہم اس کی راست بازی میں قدم رکھیں اور اس وقت کتاب مقدس ہمیں فرماتا ہے اس کے محبت کے ازلی محبت کے مطابق اس کے شفقت کے مطابق اس کے فضل کے مطابق اور رحمتوں کے مطابق ہم رحیم بن کر شفیق بن کر اس فضل میں چل کر یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی بخش جو ہمیں تھپڑ مارتے ہیں ایک گال میں دوسرا یہ تو بیغیرتی ہے بھئی مجھے یہ بیغیرتی بلکل منظور ہے خدا بن کے لئے کہ اگر کوئی مجھے گالی دے میں اس کے لئے دعائے خیر کروں اگر آپ اسی کو بیغیرتی مانتے ہیں تو میں بیغیرت ہی سئی اچھا ہے کہ میں بیغیرت بنوں اور خدا مند بنوں اور اس کے کو بخشا دھیر سارے اوقات انہوں نے مجھ پر تھوکے مجھے مارا پیٹا کئی بار میں نے ایسی مار کھائی کہ خدا بن کسی پر یہ نہ لائے خدا بن نہ کرے کہ آپ کو اس حالت سے گزر نہ پڑے جس حالت سے میں گزرا ہوں مگر ہر بار خدا بن ییسو مسیح کے مقدس نام میں میں نے ان کو بخشا اور یہ بخشش یہ طاقت یہ قدرت بخشش کہاں سے آتی ہے اسی سے سرچشم لیتی ہے جس سے خدا بن نے ان لوگوں کو بچایا جو کہ بہت ہی پرانے زمانے کے تیس مار خان تھے آپ نے کبھی تیس مار خان سنایا تیس اپنے آپ میں یہ سینہ تھان کر چلتے تھے خدا کہتے تھے کسی کا قتل نہ کرنا یہ تیس مار خانی کو چھوڑ دو اور میرے پیچھے ہو لے میرے پیچھے ہو لے کیونکہ خدا بن فرماتا ہے کہ میں جس طرح تم سے ازلی محبت رکھتا ہوں اور عبدی محبت رکھتا ہوں اسی طرح ان سب کے ساتھ میری جو محبت ہے وہ خدا بن یسو مسی میں میرے بھائی تہرتے یہ حقیقت ہے آج کا دن لازمی ہے یہ دن یہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں اور آپ اس کے تلے دبے ہوئے ہیں مذہبی اور دینی اور انسانی فلسفی بوجھوں کے دلے دبے ہوئے ہیں اور آپ کو چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوئی راہ نہیں تو خدا ون یسو مسی فرماتے ہیں میں نے تجھ سے محبت رکھی میرے پاس آؤ میں تمہیں آرہا مشنوں گے دوں گا میرے پاس آؤ ایک گیت سنیں گے اور واپس لوٹیں گے مہ پروردگارہ پاشپکی رانہ راکے زمونگا دستھر گنا یو جدا کی زمونگا دستھر گنا یو جدا کی اے پروردگارہ پشک کرنہ رکھے زمانگا خدا یا غریب خلق موڑ کے اے پروردگارہ پشک کرنہ رکھے 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 اے پروردگارہ پشک کرنہ اے پروردگارہ پشک کرنہ رکھے اے پروردگارہ پشک کرنہ رکھے زمونگا دستر گونہیو پی جدا کھے ای پروردگارا پشپ کی رانہ راکھ لے آمین 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 اے پروردگارا پشپ کی رانہ راکھ لے اے ہمارے پروردگار اے ہمارے خداوند راتوں کے اندھیروں میں ہمیں اجیالہ دکھا راتوں کے اندھیروں میں ہمیں روشنی دکھا اے خداوند ان انسانوں کو جو اندگار میں جا رہے ہیں ان کے لیے نور بن کیا ہی خوبصورت غزل ہے یہ پشتو زبان میں بہت ہی خوبصورت خداوند ہمارا خدا ہم سے محبت رکھنی والا خداوند ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں پولوس رسول کے رسالے رومیوں کے نام میں ہم یوں پڑھتے ہیں اسرائیل پر خدا کا رحم یہاں پر کیونکہ جب خداوند یسو مسیح اس دنیا میں آیا ہم پڑھتے ہیں کتاب مقدس میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اسرائیلیوں نے یعنی یہودیوں نے ان کو رد کیا مگر جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو خداوند نے اپنایا اپنے فرزندی کا درجہ دیا اور وہ خداوند کے اولاد خداوند کے فرزند چہرتے ہیں اور پھر پولوس رسول یوں فرماتا ہے پس میں کہتا ہوں کہ کیا خدا نے اپنی امت کو یعنی اسرائیل کو رد کر دیا ہرگز نہیں کیوں کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہم کی نسل اور بین یمین کے قبیلے میں سے ہوں ہم کیا پڑھتے ہیں خدا کے مقدس کلام میں میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر پھر سے جاؤں حالانکہ ہم یریمیہ میں سے پڑھتے تھے اور یریمیہ کی کتاب میں ہم اکتیس باب اور بالخصوص اس کے تیسرے آیت میں ہم پڑھتے ہیں خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے آبدی محبت رکھی اسی لئے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی یہ وعدہ ان کے لئے بھی ہے جو کہ اسرائیلی نہیں ہے خداوند ان کو بھی بچانے والا خداوند ہے وہ بچاتا ہے ہم سب انسانوں کو ہم سب انسانوں کو وہ بچاتا ہے اور میں جاتا ہوں یوہنہ کی انجیل اور اس کے پہلے باپ میں ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا اور یہ لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا یعنی یہودیوں کے بیچ میں اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا اسی وجہ سے پولوس رسول یہاں پر لکھتے ہیں کیا خداوند نے اپنے امت کو اسرائیلیوں کو رد کیا بلکل نہیں بارہ آیت میں کیا پڑھتے ہیں لیکن جتنوں نے یہ میں واضح کر دیتا ہوں یوہنہ اس کے پہلے باب اس کے بارہ آیت میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق یا اختیار بخشا یعنی انہوں نے انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے یہ خدا کی جانب سے ہے یہ نقشہ ہی پورا کا پورا یہ نقشہ ہی خداون کا ہے ہم انسانوں کا نہیں ہمارا نہیں ہمارے بس کی بات نہیں بلکہ یہ خدا کی جانب سے ہے اور خدا یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو اچھی طرح سے غور کریں تاکہ وہ نجات ہمارے لئے شامل حال ہوں تاکہ وہ جو خدا نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمارے لئے تکمیل کا باعث بنے کب وہ مکمل ہے جب ہم خداوندی اسو مسیح کو خداوند کہہ کر یگانہ منجی کہہ کر قبول کرتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش ان سے مانگتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ سلیب پر ادا کیا اور وہ شیری آواز ہمیں سننی چاہیے تیری شیری آواز میں سنتا ہوں خدا بلاتی پاس اس چشمے کے جو بہتا سکروسے خاص اور اور ہمیں کیا کرنی چاہیے آتا ہوں مسیح اس کے محبت کو لبیک کہنے کے لیے آتا ہوں مسیح آتا تیرے پاس دھوکے پا کر اس چشمے سے جو بہتا جو بہتا کروسے خاص جو کروسے جو سلیب سے خاص بہنے والا لہو ہے اس میں ہماری تقدس ہے خداون اس سے ہمیں مصفہ کرتا ہے خداون اس سے ہمیں پاکی زگی بخشتا ہے اور ہمیں تقدیس کر کے اپنے جلال میں تقدیم فرماتا ہے وہ خداون ہے وہ یہ اس کا نقشہ ہے ہمارا نقشہ بلکل نہیں اسی وجہ سے لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یہ خداون کے محبت کے وسیلے سے ہے یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں نہ وہ خون سے نہ وہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے لیے ہمارے گناہ کتنے بھی عظیم کیوں نہ ہو وہ ہمیں بچا سکتا ہے ہمارے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو نہ ہو ہم اس کے حضور آ سکتے ہیں اور وہ ہمیں بچا سکتا ہے اسی وجہ سے پالوس رسول یوں فرماتے ہیں بس میں کہتا ہوں بس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہرگز خدا کسی کو رد نہیں کرتا اگر آپ اس کے حضور آئیں گے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو خداون جو ہے وہ آپ کو ہرگز رد نہیں کرتا وہ رد کرنے والا خداون نہیں وہ قبول کرنے والا خداون ہے خداون نے صرف ایک ہی شرط ہمارے سم نے رکھی ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خداون یسو مسیح کو اپنا منجی اور نجات دہندہ کہہ کر قبول کریں اسے اپنی زندگی کا شہزادہ سلامتی کا شہزادہ بادشاہ خداون کہہ کر مانے تب وہ ہمارے گناہوں کو اپنے لوہو سے دھو کر ہمیں مقبول کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہے ہرگز نہیں کیونکہ میں بھی ایک اسرائیلی ہوں ابراہم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے سے میرا بھی تعلق ہے وہ فرماتے ہیں خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خدا بن انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کر دیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہ ہیں فرماتے کہ بھائی مجھے بھی اٹھا لے اٹھا لے وہ ایک پاکستان میرے خیال میں پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس سے کوئی بھول چک ہو گئی اور انہوں نے میچ میچ آرہا وہ ایک اینکر ہیں یا پھر یوٹیوبر ہیں کوئی بھی ہے یوٹیوب میں بھی ہے اور ٹک ٹاک میں بھی ہے وہ نے کہا مجھے خدا لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئے کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے اہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبہوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تنوار سے قتل کیا اور لکھا ہے ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہے کبھی کبھار ہم بھی یوں سوچتے ہیں کہ بھئی میں اکیلا رہ گیا ہوں اکیلا مسیح ہوں شاید آپ کسی گاؤں میں شاید آپ کسی شہر میں شاید آپ مسلمان تھے اب مسیح بنے ہیں اور خدا ون نے آپ کو بچایا ہے آپ اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اکیلا ہی اکیلا ہی کوئی اور نہیں آپ یہ نہ سوچیں کیونکہ خدا ون یہ فرماتے ہیں کہ تجھ اکیلے میں میں خدا ون تیرا خدا خدا ون روح القدس خدا ون بیٹا جو تیرا نجات دہندہ ہے وہ سب تجھ میں ہے میں تیرا ساتھی ہوں میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا اکیلے ییسو میرا ساتھ نہ چھوڑے گا ییسو میرا ساتھ نہ چھوڑے گا بڑی آندھی آنے سے بڑا تُو فان آنے سے ییسو میرا ساتھ نہ چھوڑے گا میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑ گا میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑ گا بڑی آندھی آنے سے بڑا تُو فان آنے سے میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا میں کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے وہ ایک ایسا خداوند ہے کبھی مجھے اکیلے نہیں چھوڑتا مگر ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے انبیاء بہت غیرت مند انبیاء بہت سے خدا کے عظیم خادم بھی جب وہ تھک گئے جب وہ انہوں نے اکیلا پن محسوس کیا تو اس نے سوچا خداوند میری بھی جان لے لے مگر خدا کا ارادہ بہت ہی الگ ہے ہماری سوچ سے خداوند نے اسے فرمایا جب وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بچا ہوں سو میری جان لے لے یہاں پر ہم ایلیا نبی کو یہاں پر کہتے ہوئے پڑتے ہیں ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں میری جان بھی لے لے بس خداوند نے اسے فرمایا تو اپنے راستے لوٹ کر دمشق بیوان کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو تو ہزئیل کو مسہ کر کے آرام کا بادشاہ ہو اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسہ کر کے اسرائیل کا بادشاہ ہو اور ابیعیل محولہ کے علیشہ بن صافت کو مسہ کر کہ تیری جگہ نبی ہو اور ایسا ہو گیا کہ جو ہزئیل کی تلوار سے بچے جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے علیشہ قتل کر ڈالے گا تو بھی میں اسرائیل میں سات ہزار اپنے لئے رکھ چھوڑوں گا یعنی وہ سب گھٹنے جو بال جو بال بت ہے اس کے آگے نہیں جھکے اور ہر ایک مو جس نے اسے نہیں چوما سات ہزار تو سوچتا ہے کہ تو اکیلا ہی رہ گیا ہے بالکل ایسا نہیں بالکل ایسا نہیں میرے ابھی سات ہزار ندر سپاہی سات ہزار عابدین سات ہزار ایسے جنہوں نے کسی بت کو چھووا تک نہیں نہ تو انہوں نے ان کے آگے سر جھکایا وہ ہے میرا لشکر کبھی آپ اکیلے محسوس کرتے ہیں جیسے کہ ایلیہ نبی نے اکیلے محسوس کیا تو خداون کی شفقت اس کی ازلی محبت اس کی رحمت آپ کے ساتھ ساتھ ہے جب خدا خود ہمارے ساتھ ہے تو اگر کوئی ہو نہ ہو تو ہمیں دھیان خدا کی طرف دینی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے کیا اس کا نام امانوین نہیں یعنی خدا ہمارے ساتھ تو کیا آپ اکیلے محسوس کرتے ہیں اس سفر میں تو خداون فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں جس طرح کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنے قوم کو کبھی رد نہیں کرتا چاہے وہ قوم بنی اسرائیل ہو یا چاہے وہ قوم چاہے وہ قوم سلیب سے آگے کی طرف اب کی طرف آئندہ کی طرف ہو جو ہم ہیں جنہوں نے خدا یسو مسیح کو قبول کیا اس کی قربانی کو قبول کیا اور اس نے ہمیں اپنے فرزندوں کا درجہ عطا فرمایا اپنے فرزندوں کا درجہ عطا فرمایا تو ہمیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس یہاں پر لکھا ہوا کیا تم نہیں جانتے واضح طور پر کیا تم نہیں جانتے خدا کا کلام ہے میرا کلام نہیں میرا یہ کلام نہیں یہ خدا کا کلام ہے خدا نے اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خدا انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا تیرے قربان گاہوں کو ڈھا دیا اب میں اکیلا باقی رہ گیا ہوں وہ میری جان کے بھی خواہ ہیں مگر جواب میں خدا نے اس کو کیا کہا کیا کہا جواب جواب الہی اس کو کیا ملا یہ کہ میں نے اپنے لئے سات ہزار آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں ورنہ فضل نہ رہا یہ خداون کا فضل ہے ہمارے اعمال نہیں ہمارے اپنے کام نہیں یہ خداون کی طرف سے ہے ہم کیوں اپنے آپ میں پھولے سماتے ہیں ہم کیوں اپنے آپ میں اپنے آپ کو بھئی یہ وہ کہتے ہیں جب خداون سب کچھ خداون کا فضل ہے یہ سب موسیقی یشو مجھے بولا رہا ہے جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے یشو مجھے بولا رہا ہے جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے کی باتیں دنڈل جائیں گی آئیں گے راتیں بطلانی ہوگی جیون کے باتیں مجھے بتانے دو ہاں یہ شو مجھے بولا رہا ہے جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے پاپوں میں دنیا ڈوب رہی تھے ماؤت کے در پہ آکے کھڑی تھے پاپوں میں دنیا ڈوب رہی تھے ماؤت کے در پہ آکے کھڑی تھے مجھے بچانے دے ہو یہ شو مجھے بولا رہا ہے جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے آمین جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے ییسو مجھے بولا رہا ہے ییسو آپ کو بھی آج بلاتا ہے اگر آپ اس کے پیچھے ہو لیں گناہوں سے معافی مانگیں توبہ کریں اسے قبول کریں اور اس کے پیچھے ہو لیں یہ کچھ آیات یہاں سے پڑھوں گا لازمی ہے پچھلی پروگرام میں ایک جناب نے کچھ بحث و مباحثہ شروع کیا اور زندگی ٹی وی فیس بک میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے مگر میں سوچتا ہوں کہ میں بھی کچھ ان کے لیے پیغام چھوڑوں اچھا ہے ییسو نے یہ باتیں یہ یوہنہ کی انجیل اور اس کے سترہ باب سے میں پڑھتا ہوں ییسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی ہے اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر یہ دیکھیں خداون ییسو مسیح فرماتے ہیں باپ کو کہ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر جلال انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہوتا ہے تو خداون ییسو مسیح واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے کہ تو جو خدا واحد اور برحق کو اور ییسو مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے جسے تو نے بھیجا رسول کہہ کر نہیں بلکہ جسے تو نے بھیجا خداون خود خالق کائنات خود بصورت انسان آئے ہمارے بیچ میں اسی وجہ سے بھائی عثمان بن شمعون ہیں وہ ایک سوال کی جواب میں یہ لکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر انہوں نے جو شروع کیا ہے ڈراما گیری ہمارے پروگرام کو کہتے ہیں کہ ڈراما گیری بھائی ہم ڈراما گیری میں ہمارا کوئی شوق ہے نہیں اور پھر یہاں پر زندگی ٹی وی نے لکھا ہے خدا کے پیغام کو جب لوگ کھلے دل سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ان کی زندگی بدلتی ہے کوئی بھی توہی سے شرک کی طرف نہیں آتا شمعون لکھتے ہیں بھئی ہم نہ تو شرک کرتے ہیں خداون ایک خدا ہے تسلیس مقدس میں ہم خدا کو ایک مانتے ہیں دو تین نہیں مانتے تو آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں کہ کوئی بھی توہید سے شرک کی طرف نہیں آتا تو اگر آپ کا آپ کا اس سے مراد یہ ہے بھائی عثمان بن شمعون آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا چار لوگ ایسے تھے ان میں دو ہزارہ دو پشتون بہن ہیلن جو ہیں وہ پشتون بھائی عرفان جو ہیں وہ پشتون ہمارے جو دری پروگرام میں تھے اور پھر میں ہزارہ اور بھائی لطیف جو ہیں وہ ہزارہ ہم سب شیعہ اور مسلم ہنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے اور جعفری مسلک سے تعلق رکھنے والے ہم ایک ساتھ تھے اور ہم نے خداون خداون کی گواہی دی اور اگر آپ سے یہ مراد ہے کہ کوئی مسلمان کبھی مسیحی نہیں ہوتا تو یہ واضح ہے کہ ہم نے ہم نے خداون دیسو مسیح کو قبول کیا اور سے اپنا خدا مانا ہے تو یہ تو واضح ہے یہ تو بالکل واضح ہے اور پھر ہم آپ کے اور بھی کامنٹس پڑھتے ہیں یہاں پر میرے پاس وقت نہیں اگلے پروگرام میں ضرور میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا مگر میں خداون کا شکر گزار ہوں کہ کم از کم آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یہی وہ لازمی بات ہے تو میں اسمان بن شمعون کے لیے اور ایسے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دعا کروں گا کہ خداون ان کو یہ ہدایت فرمائے یہ توفیق اطاف فرمائے کہ وہ اس کتاب مقدس کو ایک بار پڑھے سچے دل سے پڑھے اور درست طریقے سے پڑھے جس طرح انہوں نے یہاں پر لائیا ہے اس طرح نہیں بلکہ درست طرح سے پڑھے تاکہ ان کو درست سمجھ آئے اس کلام کی خداون آپ کے ساتھ ہو خداون کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو اور خداون آپ کو ہدایت فرمائے خداون یسو مسیح مقدس اور مبارک منام میں آمین موسیقی